حکومت سندھ کے جانب سے ایکسپو سینٹر میں قائم کرونا ویکسینیشن سینٹر میں پرائیویٹ نرسنگ سکول کے زیر احتمام طلبہ کی فری خدمات لی گئی ہیں اسی کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں گے ندیم شہزاد جی ندیم شہزاد اپڈیٹ کریے گا کرونا وابا کے باعث سے دیکھا جائے تو ویکسینیشن کا عمل جاری ہے اور ایکسپو سینٹر کراچی کے اندر 24 آور جو ہے ویکسینیشن کی جاری ہے اس حوال سے جو کراچی کے شہری ہیں وہ بھی بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ جو ویکسینیشن کروا رہے ہیں اس حوال سے وہاں پر تائنات جو عملہ ہے جو ڈوٹیا سر انجام دے رہا ہے اس کے اندر جو ہیں نیو سٹوڈنٹ جو کہ پرائیویٹ نرسنگ سکول کے سٹوڈنٹ سے ان کی بھی خدمات سندھ حکومت نے لی ہے لیکن اس حوال سے ان سٹوڈنٹ کے کچھ مسائل بھی ہیں کہ چونکہ وہ پڑھنے کے لیے ہیں کچھ کراچی سے آوٹ آف سٹی سٹوڈنٹ ہیں جو یہاں پر نرسنگ کی کلاسز لینے ہیں پرائیویٹ نرسنگ سکولوں کے اندر ان کی بھی ڈوٹیاں آٹھ ہٹ گھنٹے کی شفتوں میں لگائی گئی ہیں اس کے بعد ان کے تعلیم کے بھی ان کو پر ہر جا رہا ہے پھر وہ تعلیم بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ جتنے بھی آنے جانے کے ان کے اخراجات ہیں اسلام علیکم ہم سکنڈیئر کے سٹوڈن ہیں ہم وہاں جاتے ہیں ڈیوٹی پر پاہم کرنے کے لیے لیکن راستہ بہت زیادہ ہے تقریباً ڈیٹھ گھنٹے کے راستہ ہے ہم وہاں جاتے ہیں اپنے خرچوں پر وہاں سے کوئی انکم نہیں ملتے یہ مطالبہ کے اور اس حوال سے یہ بھی بتائیں کہ سندھ حکومت سے کہ آپ کو جو ڈائریکٹریٹ سندھ نرسنگ کی جانب سے اقامات دیئے گئے کہ تمام نرسنگ کالج کو پابند کیا گیا کہ آپ اپنے سٹوڈنٹس کو بیجیں تو اس میں کچھ باہر کے بھی سٹوڈنٹ ہیں جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات تو ہیں وہاں پر گو کہ اب چکے ایک عالمی وبا ہے ملکہ سالمیت کا مسئلہ ہے وولنٹیر لی آپ اپنی خدمات تو دے رہے ہیں لیکن ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے آپ وزیر علیہ سندھ اور وزیر سیحت سے کیا مطالبہ کریں گے مطالبہ یہ ہے کہ ہم سٹوڈنٹ کے لیے جو ہے نا انکم کوئی پروگرام آرینج کرنا ہے کوئی انکم نہیں ملتا ہے اپنا خرچوں کے لیے کیسے یہ پورا ایشو کلیئر کریں گے جی جیسا کہ سٹوڈنٹس کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ ان کے آنے جانے کے جو ٹریولنگ ہے بائیکس میں پیٹرول بھی اپنی جیب سے یہ لگا رہے ہیں اس کے علاوہ آٹھ گھنڈے کی شفٹ بھی بما دے رہے ہیں اس کے ساتھ اپنی تعلیم کے سلسلے کو بھی بال رکھا ہے یہ وہ تمام تر مشکلات ہیں جو حکومت سندھ کو ان طلبہ کے لیے بھی سوچنی ہے اور ان آنے والے وقت کے لیے ان کے لیے بھی مراد کا اعلان کیا جائے تاکہ یہ سٹوڈنٹس اور جو ان کے اندر کچ ایسے جونئر سٹوڈنٹس بھی ہے جو کراچی کے دیگر پرائیوٹ سکولوں سے نرسنگ سکولوں سے لیے گئے ہیں جو ابھی ابتدائی طور پر آئے ہیں لیکن چونکہ نرسنگ پرائیوٹ نرسنگ سکولوں پر پریشر ہے حکومت سندھ کا محکمہ سیحت کا ڈریکٹر سندھ نرسنگ کا اس پر انہیں اپنے سٹوڈنٹ دینے ہی دینے تو وہ اپنوں نے مجبوراً بھی اپنے بچے جو خدمت کے لیے پیش ضرور کیے ہیں لیکن اس پر حکومت کو چاہی یہ کہ عملی طور پر دمات کرتے ہوئے پروفیشنل لوگوں کو موقع دیں جی ندیم شہزار بہت شکریہ آپ کا